السلام علیکم آج 19 اپریل ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سعودی عرب کی ضروری خبریں لیموزین گاڑی کو ہوم ڈیلوری کی اجازت کی شاہی منظوری مل گئی ہے سعودی احبار کے مطابق سعودی وزیر ٹرانسپورٹ انجنئر صالح بن ناصر الجاسر نے کہا ہے کہ لیموزین گاڑی کو ہوم ڈیلوری کی اجازت دینے پر حادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اول ولی الہد وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ لیموزین گاڑی ان شہروں میں جہاں مکمل کربیو نہیں ہے کرت سے نکلنے کے لیے اجازت کی اوقات میں ہوم ڈیلوری کے کام کر سکتے ہیں سعودی وزارت داہل نے محابضہ احسا کے حیل پیسلیہ اور حیل پجلہ کو بند کرنے کا پیسلہ کیا ہے اخبار کے مطابق وزارت داہلہ نے کہا ہے کہ مذکورہ ہیوں میں چوبیس گھنٹے کربیو کا نفاظ کل ہفتے سے تا حکم ثانی ہوگا تفصیلات کے مطابق وزارت داہلہ نے کہا کہ کرونا وائرس کے انصادات کے لیے قائم مشترک میڈی کے سپارشات پر عمل کرتے ہوئے الاخصہ کے دو ہیوں میں اختیادی تدابیر مزید سخت کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے مکہ بلدیہ نے مکہ کے مختلف اپارمنٹ میں سٹور کے جانے والے تین ٹن ائر مائری سبزی طلب کر دی اخبار کے مطابق بلدیہ نے کہا ہے کہ تبتیشی محکم کے دوران معلوم ہوا کہ ایک دکاندار نے رہائش جگہ پر جہاں صحت اور سلامت کی ضوابط کا حیال نہیں رکھا جاتا سبزی سٹور رکھی ہے بلدیہ نے بتایا کہ چاوہ مارنے پر پتا چلا کہ انتہائی نامناسب جگہ پر مختلف قسم کے سبزیاں رکھی گئی ہے جہاں سپائی کا بھی خاص اختمام نہیں ہوتا سعودی ارلین کے حصوصی پرواز اسوی تری ایٹ زیرو کل دو سو چبیس پاکستانی عمرہ زہرین کو لے کر جدہ سے ملتان فہنچ گئے عمرہ زہرین کو پاکستان پہنچانے والے یہ دوسری پرواز ہے پہلے پرواز پندرہ افریل کو دو سو اٹھالیس مسافر کو لاہور لے کر گئے تھے کل صبح نو بچ کر تیس بجے جدہ میں پاکستان کی کونسل جنرل حالد مجید اور ڈیپٹی کونسل جنرل شائق احمد بٹو نے زہرین کو جدہ ارپورٹ سے رخصت کیا سعودی وزارت صحت کے مطابق گدشتہ چوویز گنڈوں کے دوران سعودی عرب میں گیارہ سو بتیس نئے کورونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں جس کے ساتھ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے کا ٹوٹل تعداد 8274 ہو گیا جس میں 68351 کیسے ہیں جو کہ سعودی عرب کے مختلف مناطقی ہسپتالوں میں زیر علاج ہے اس کے ساتھ سعودی وزارت صحت کے مطابق گدشتہ چو بیز گنڈوں کے دوران سعودی عرب میں پانچ افراد کورونا وائرس کے سبب وفات ہوئے ہیں جس کے ساتھ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے وفات ہونے والے کا ٹوٹل تعداد بہان میں ہو گیا اس کے ساتھ سعودی وزارت صحت کے مطابق اب تک 1329 افراد کورونا وائرس سے صحتیاب ہو چکے ہیں اس کے ساتھ سعودی وزارت صحت کے مطابق گدشتہ چوبیز گنڈوں میں ریکارڈ ہونے والے کورونا مریضوں میں تیرہ سو پندرہ مکہ مکرمہ دو سو چھتیس جدہ دو سو پچیس ریاض ایک سو چیسی مدین منورہ اٹسی دمام ستائیس جوپیل تیرہ تبوک دستائف حپوک چی پانچ بریدہ چار خبر چارنخرفزہ دو زہران دو ابحا رسل تنورہ موزیف خمیس مشید سریبان انیزہ جزان البکریہ الجاپر الحائل میں ایک ایک کورونا مریض ریکارڈ ہوا ہے حیال رہے ہیں کہ سعودی وزارت اقلقی الملکی بلدیروں میں آج کل کورونا وائرس کے ٹسٹے کر رہے ہیں اس لئے زیادہ تعداد آ رہا ہے سعودی عرب میں کربی گداران امدربت کے لئے استعمال ہونے والے پاس منگل 21 اپریل سے منصوح ہو جائے گے جس کے بعد یقصہ سنٹرل لائنز پاسز ہی کارامت ہوگے وزارتہ ہے کہ جانب سے کربیو پاسز کے بارے میں جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے سعودی اقبار کا کہنا ہے کہ سعودی کی سطح پر یقصہ دیجٹل پاسز ہی کارامت ہوگے جن اداروں نے اپنے کارکنوں کے لئے سنٹرل لائنز پاسز حاصل نہیں کہ وہ منگل 21 اپریل تک حاصل کر لے امیر مکہ مکرمہ امیر حالد الفیصل کے جانب سے مکہ مکرمہ میں کربیو متاثرین کی امداد کے لئے شوری ہونے والی مہم کے تخت گودشتہ ایک ہفتے کے دوران پلاہی تنظیم بر مکہ کے تخت 3,34,000 اپراد میں شائع ہردانوش تخصیم کیے گئے اخبار کے مطابق مکہ مکرمہ سمیت نو شہروں میں 24 گھنٹے کا کربیو اور لاگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے جس کے تخت مکہ مکرمہ سمیت نو شہروں میں مختلف علاقوں سیل بھی کیا گیا ہے جہاں اہل علاقہ کے علاوہ دیگر اپنات کے عامد و رفض پر وابندی ہے سعودی وزارت زراعت و پانی کا کہنا ہے کہ سعودی میں گوشت کے ضرورت کو پورا کرنے کے لئے گودشتہ ماہ پانچ ممالے سے ایک لاکھ کے قریب مویسی امپورٹ کیے گئے ہیں اخبار کے مطابق سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کاشکاروں نے وزارت کو یقین دلایا ہے کہ مقام منڈی کے ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اس سیزن میں ایک لاکھ ستتر ہزار ٹرن پیاز مارکیٹو میں پہنچا دی جائے گے سعودی نائب وزیر حج عمرہ ڈاکٹر عبدالپتاہ مشاہد نے کہا ہے کہ گودشتہ دو حبتوں کے دوران نو سو اسی عمرہ ظاہرین کو ان کے ملکوں کو روانہ کیا گیا جو کرونا وارس کے وجہ سعودی عرب میں رہ گئے تھے آبار سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی حج منسٹر مشاہد نے مزید کہا ہے کہ عمرہ سیزن کے دوران سعودی عرب میں رہ جانے والے تمام ظاہرین اور وزارت الحج والعمرہ کے دیاپت میں تیا وہ ہمارے مہمار کے طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ مناورہ میں رہے نئے کرونا وارس سے متاثر عرب ممالک میں حلیج کے تین ممالک سرپرس ہیں سب سے زیادہ کیسے سعودی عرب میں ریکارڈ کیے گئے جبکہ کرونا سے حلاق ہونے والے کی تعداد سب سے زیادہ الجزائر میں پائی گئی ہے مصر میں اٹھائیس سو چوالیس دو سو پنچ اموات مراکش شہر بیس سو ستر ایک سو سینتیس اموات الجزائر چوبیس سو اٹارہ تین سو چو سٹھ اموات کوئت سترہ سو اکاون چی اموات بہرین سترہ سو ستا سٹھ سات اموات